لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح حضور کی خدمت میں صدا کا وفت آیا یہ یمن کا ایک کمبہ تھا اس وقت میں پندرہ آدمی تھے اس وفت کے آنے کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ایک سریعہ تیار کیا اس میں چار سو مسلمان تھے آپ نے اس سریعہ کا امیر حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ کو بنایا آپ نے ان کو ایک سفید رنگ کا لوا اور سیاہ رنگ کی رائیت بنا کر عطا فرمائی حضرت قیس کو حضور نے یمن کے ایک علاقے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اسی حصے میں قبیلہ صدا بھی رہتا تھا اسی زمانے میں اتفاق سے صدا کا ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس نے اس لشکر کے بھیجے جانے کا حال معلوم ہوا تو فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف سے وفت کی حیثیت میں آیا ہوں اور پوری قوم کا نمائندہ ہوں آپ اپنے لشکر کو روک لیجئے اب میں اپنی قوم کی طرف سے آپ سے معاہدہ کرتا ہوں حضور نے اس شخص کی قرار پر حضرت قیس بن سعید کو روک دیا ادھر وہ صدای شخص فوراً اپنی قوم کے پاس پہنچ اور ان لوگوں کا ایک وفت لے کر دوبارہ حضور کی بارگاہ اقتص میں حاضر ہوا حضرت سعید بن عبادہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کو میرے گھر ٹھیرنے کی اجازت عطا فرما دیجئے حضور کی اجازت پر یہ لوگ حضرت سعید کے یہاں ٹھیرے انہوں نے ان لوگوں کو خوب داد و دہش کی ان کا بڑا عزاز و اکرام کیا اور انہیں بہت سے کپڑے جوڑے دیئے اس کے بعد حضرت سعید انہیں حضور کی خدمت میں لائے ان لوگوں نے حضور سے اسلام پر بیعت کی اور کہا کہ ہم اپنی قوم کے باقی لوگوں کی طرف سے بھی نمائندگی کرتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ اپنی قوم میں واپس پہنچے تو اس قبیرے میں اسلام کا بہت بول بالا ہوا پھر حجت الودا میں حضور کو اس قبیلے کے سو آدمی ملے حضور نے اس صدائی شخص کا جس کا نام زیاد بن حرس رکھا جس کی وجہ سے یمن کو جانے والا لشکر رکھا گیا تھا اور جس کی وجہ سے صدائیوں کا وفت مدینہ آیا تھا یہ حضرت زیاد بن حرس صدائی کہتے ہیں کہ ایک روز حضور نے مجھ سے فرمایا اے صدائی بھائی تم تو اپنی قوم میں بڑے معزز اور باثر ہو میں نے ارس کیا بے شک یہ اللہ کا فضل اور اس کے رسول کا احسان ہے اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ اللہ نے اسلام کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں ہی ان لوگوں پر امیر نہ بنا دوں میں نے ارس کیا ضرور یا رسول اللہ چنانچہ حضور نے اس بارے میں میرے لیے ایک تحریر لکھ دی پھر میں نے ارس کیا کہ ان لوگوں کے صدقات میں سے بھی میرے حصے کے لیے کوئی حکم تحریر فرما دیجئے تو آپ نے فرمایا اچھا چنانچہ آپ نے سلسلے میں میرے لیے ایک تحریر لکھ دی حضرت زیاد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ہمراہ تھا میں چونکہ ایک قوی حیکل آدمی تھا اس لیے میں برابر آپ کی سواری کا رکاب تھامے رہا جبکہ دوسرے صحابہ رختا رختا ادھر ادھر ہوتے گئے صبح ہوئی تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے صدائی بھائی آزان کہتو چنانچہ میں نے اپنی سواری پر ہی آزان کہی اس کے بعد ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ اتر گئے حضور ضروری حوائج کے لیے تشریف لے گئے واپس آ کر آپ نے پوچھا کہ صدائی بھائی تمہارے پاس کچھ پانی ہوگا میں نے ارس کیا میرے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہیں بہت تھوڑا سا ہے جو آپ کو کافی نہ ہوگا آپ نے فرمایا اچھا لے آؤ میں لائے تو آپ نے فرمایا اسے پیالے میں انڈیل دو میں نے مشکیزے کا سب پانی پیالے میں انڈیل دیا اس وقت آپ کے دوسرے صحابے بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گئے پھر حضور نے اپنے دست مبارک پانی میں ڈالا اچانک میں نے دیکھا کہ آپ کی ہر دو انگلیوں کے درمیان جو حصہ ہے اس میں سے پانی کے چشم فوارے کی طرح پھوٹنے لگے اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا اے صدائی بھائی اگر مجھے اپنے رب کی حیاء نہ ہوتی تو ہم خود بھی سہراب ہو جاتے اور دوسروں کو بھی سہراب کر دیتے یعنی بغیر کسی مخزن اور پانی کے سوت کے سب کو سہراب کر دیتے حضور نے وضو کی اور پھر فرمایا لوگوں میں اعلان کر دوں کہ جسے وضو کی ضرورت ہو وہ آ کر وضو کر لے چنانکہ ہر ہر شخص نے آ کر اسی پانی سے وضو کی اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نماز کے لیے تکبیر کہنی چاہی تو حضور نے فرمایا ہمارے صدائی بھائی نے اذان کہی تھی اور جو شخص اذان کہتا ہے وہی تکبیر کہتا ہے پھر میں نے تکبیر کہی اور حضور نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی جب حضور نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر اپنے آمل یعنی گورنر کی شکایت کی اور کہا یا رسول اللہ وہ ہم سے وہ تمام دشمنیاں نکال رہا ہے جو ہمارے اور اس کے درمیان زمانہ جاہلیت میں چلی آ رہی تھی ایک روایت میں ہے کہ ہر وہ بدلہ لے رہا ہے جو ہمارے درمیان جاہلیت میں باقی تھا تو شرح مواحد میں ہے کہ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا کر رہا ہے انہوں نے عرص کیا ہاں تو آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے جن میں یعنی زیاد ابن حرص صدائی بھی شامل تھے اور آپ نے فرمایا مرد مومن کے لیے عمارت اور عہدے میں کوئی خیر نہیں ہے چونکہ زیاد کو آپ نے قوم صدا کا امیر مقرر فرما دیا تھا اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صدقے کے مال میں سے مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کسی مقرب فرشتے یا نبی مرسل تک کی مرضی پر بھی نہیں رکھی بلکہ اس کے مستحق لوگوں کی آٹھ قسمیں فرما دی ہے لہٰذا اگر تم ان آٹھ قسموں میں سے کسی قسم میں آتے ہو تو میں تمہیں صدقات میں سے حصہ دے دوں گا لیکن اگر تم صدقات سے غنی اور بینیاز ہو یعنی کہ اس کے مستحق نہیں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صدقات کا مال ایک درد سر ہے اور پیٹ کے لیے ایک بیماری ہے میں نے جو حضور سے امارت اور صدقات کے مال کے متعلق یہ ارشاد سنا تو فوراں ارس کیا یا رسول اللہ آپ اپنی یہ دونوں تحریریں واپس ہی لے لیجئے آپ نے فرمایا کیوں تو میں نے ارس کیا میں نے ابھی آپ کے یہ جو ارشاد سن لیے ہیں کہ مسلمان کے لیے امارت اور عہدے میں کوئی خیر نہیں ہے اور یہ کہ جس ایسے شخص نے صدقے کے مال کا سوال کیا جو اس کا مستحق نہیں ہے اس کے لیے وہ مال درد سر اور پیٹ کے لیے بیماری ہے میں واقعی صدقال کے مال کا مستحق نہیں ہوں حضور نے فرمایا یہی میں کہہ رہا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اب اپنی قوم کے کسی ایسے آدمی کا نام بتاؤ جسے میں امیر نامزد کر دوں میں نے ایک شخص کی نشان لہی کی اور حضور نے اس کو قوم کے قوم صدا کا امیر مقرر فرما دیا اس کے بعد میں نے ارس کیا یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایک کواں ہے سردی کے موسم میں تو اس کا پانی ہم لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے لیکن گرمی کے موسم میں اس کا پانی کم ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں مختلف چشموں میں جا کر قیام کرنا پڑتا ہے اور ہم سب لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں ادھر ہماری قوم میں ابھی تک بہت ہی کم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس لیے جب ہم مختلف چشموں پر منتشر ہو جاتے ہیں اور تتر بتر ہو جاتے ہیں اور ہماری جماعت ٹوٹ جاتی ہے اور ہر جماعت کا ٹکڑا تھوٹا چھوٹا ہے تو ہمیں در ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہم پہ حملہ نہ کر دے اور پھر چھوٹی جماعت پا کر ختم نہ کر دے تو بہرحال آپ اللہ تعالی سے ہمارے اس کوئے کے پانی میں برکت کی دعا فرمائیں حضور نے فرمایا اچھا مجھے ساتھ کنکریاں اٹھا کر دو تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کنکریاں پیش کی آپ نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پھٹکا اور پھر مجھے کنکریاں واپس دے کر فرمایا جب تم اپنے کوئے پر پہنچو تو اللہ کا نام لے لے کر یہ کنکریاں ایک ایک کر کے کوئے میں ڈال دینا تو وہ کہتے ہیں میں وطن واپس پہنچا اور اس حکم کی تعمیل کی اس کے بعد سے آج تک ہمیں پانی کی تنگی محسوس نہیں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم